سرکار اپنے تمام جہاں جلال کے ساتھ اپنی تمام پولیس فورس کے ساتھ عوام کا جو وہ ایک وہ تھا وہ وہاں پہ اکٹ اس کو روک نہیں سکی تو یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دھانچہ کس قسم کا کمزور ہو چکا ہے کافلہ جو ہے آپ کا وہ وہاں پہ ایک لحاظ سے میدان جنگ میں آ گیا ہے جن کو آپ پشاور براستہ برحان براستہ حسن ابدال براستہ کٹھی پہاڑی جو ہے وہاں سے لہا کے آپ آ کے اور پھر آپ غائب ہو جاتے ہیں اصل میں یہ پتہ نہیں ملنے کے لیے کہیں اور گئے تھے مذاکرات کہیں اور کر رہے تھے پتہ نہیں کونسی میس میں گئے تھے یہ پہلی بار غائب نہیں ہوئے ایک دفعہ پہلے بھی جی پی کے ہاؤس سے غائب ہو گئے تھے تو آپ پھر کتنی وہ جو افواہیں پھیل جاتی ہیں پھر وہ ان کو ڈسیپیٹ کرنا ان کو ختم کرنا وہ ایک پرابلم بن جاتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں اور علی امین گھنڈاپور کیا وہ جو ہے ہر دفعہ اس کافلے کے سلال ہوں طاقت کے استعمال کے لیے کوئی اینڈ اوبجیکٹیو اینڈ مقصد تو ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ڈی چوک کے استعمال سے اڈیالا کی سلاکھیں یا دروازے کھل جائیں یہ تو اور بات ہے اڈیالا جیل میں آج سے اگلے ہفتے تک تمام عامد و راف میٹنگز بند ہیں بار بار ڈی چوک جانے سے بنگلہ دیش کا سیچویشن نہیں بنتا بنگلہ دیش بھی عوامی لیگ کی جو لیڈر تھی سولہ سال وہ رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے حالات وہاں تک پہنچے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ سے اسٹر ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے سینئر تجلیہ کا جناب محترم عیاس امیر صاحب مارے ساتھ موجود ہیں سر السلام علیکم وعلیکم اسلام ماشاءاللہ سرخ رنگ آپ نے پینا ہوا یہ انقلابی رنگ ہے مجھے یہ بتائیں کہ تین دنوں میں آپ نے جو اسلام آباد اور راولپندے کی سڑکوں پر دیکھا جو عوام کا ریاکشن تھا اور جو ردی عمل تھا جس طرح لوگوں نے پیلٹ کھائیں اور مقابلہ کی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس میں ایک بات تو ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس ریچ پاور ہے وہ جو پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تو مامی ڈیارڈی پارٹی ہے اور اس قسم کے اس میں لوگ ہیں جس طریقے سے ایک محصور شہر اور اسلامباد تو بالکل محصور بسیجڈ شہر بنا دیا گیا تھا کہ اس میں کوئی چڑی بھی نہیں آ سکے گی لیکن تمام مشکلات کو عبور کر کے لوگ جو ہیں ٹی چھوک تک بڑی تعداد میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور یہ علی امین گنڈپور کے کافلے سے ہٹ کر بات ہے ان کے آنے سے پہلے وہاں پہ لوگ آ چکے تھے اور جو بلو ایریا کی جو سڑک ہے میں بہت سے کنٹینرز وہاں سے بزور بازو بزور حمد عام لوگ جو وہاں موجود تھے وہ ہٹا چکے تھے اب ایک تو ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے اس جماعت کے لیے عزاز ہے کہ اس قسم کی سٹریٹ پاور اس کے پاس ہے وہ اس قسم کی جیسے آپ کہتے ہیں کہ ارگنائز پولٹیکل پارٹیز بہتی ہیں اس کی میں کہے یورپین مثالیں دے سکتا ہوں یا چائنیز کومنس پارٹی کی دے سکتا ہوں جو یہاں سے متعلق نہیں ہوں گی اس قسم کی ارگنائزیشن نہ ہونے کے باوجود یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کال آتی ہے اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ آپ پاکستان کی کسی اور جماعت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے اور بیٹھے بیٹھے ایک جلسہ واسنگ جانی ہوتا ہے ایک کوئی لہور ہوتا ہے اور فوراں بعد اسلامباد کا اعتجاج کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور لوگ خود بخود وہاں پہ آ جاتے ہیں یہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں بہت بڑی بات ہے لیکن اس کے ساتھ سا یہ اس چیز کی بھی اکاسی کرتی ہے کہ ہمارا جو ریاستی ڈھانچہ ہے کس قسم کا ہے یہ اعتجاج پہلے اعلان ہو چکا تھا اور سرکار یعنی گورنمنٹ بارہا اعلان کر چکی تھی دھمکی امیزانہ طریقے میں کہ نہیں آنے دیں گے ان کو ان کے ساتھ اس طریقے سے نبٹا جائے گا اور ان کے جو ازائے میں خاک میں ملا دیے جائیں گے لیکن وہ لوگوں کو نہیں روپ سکے اب وہ جو یہ بلو ایریا والا جو یہ سڑک ہے جو بلکل جاتی ہے پشاور روڈ تک گولرا موڑ کے بعد پشاور روڈ تک ملتی ہے یہ ایک ہی سڑک ہے یہ کوئی گلیوں یا سڑکوں کا کوئی گٹمٹ اور وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ عوام جا کے چھپتے ہیں بلکل صاف ہیں فوجی ٹرمز میں اگر آپ کہیں تو اوپن فیلڈ آف فائر ہے اب اس کو بھی اسلام آباد کی انتظامیاں اپنے تمام جہاں جلال کے ساتھ اپنے تمام پولیس فورس کے ساتھ عوام کا جو وہ ایک وہ تھا وہ وہاں پہ اکٹ اس کو روک نہیں سکے تو یہ بتاتی ہے کہ ہمارا ڈھانچہ کس قسم کا کمزور ہو چکا ہے اور پھر پاکستان کا تاثر کیا جاتا ہے کہ دار الحکومت میں آپ سیکیورٹی مہیا کر نہیں سکتے آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے تیسری بات یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف کوئی فیزیکل کانفرنٹیشن نہیں تھی یہ کوئی اکھاڑا نہیں تھا جس میں دو پہلوان آ کے زور ازمائی کر رہے تھے عوام عام آدمی آئے تھے تو ان کے جذبے کے پیچھے ان کے وہ جو ایک خاص جذباتی کیفیت تھی اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے کون سے محرکات تھے جو ان کو وہاں پہ جیسے وہ ہوتا کہ بارود بھر کے وہاں پہ لے آئے تھے بارود مطلب میں میٹیفورکلی کہہ رہا کہ وہاں پہ وہ لے آئے تھے یہ کون سے چیزیں ہیں اس کا مطلب جو آپ نے ایک بندبست بنایا ہوا ہے جو یہ سارا ڈھانچا ہے وزیراعظم صاحب ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ پہلے بھی ہمیشہ خوش لباس اور خوش پوشت ہوا کرتے تھے لیکن جب سے وزیراعظم بنے ان کے سٹائل میں ان کے سوٹوں میں اور نکھار آ گیا ہے وہ رمال وغیرہ ٹائیاں اور کوٹ اور جاکٹ آپ کئی دیکھیں کہ اپنے کئی ہم منصبوں سے زیادہ وہ سٹائلش ہو گئے ہیں اس کے باوجود ترکار ہے بڑی کھوکلی بیچ میں سے کہ اس کا جو جو اصل حقیق ہے تو وہ یہاں نظر آگئے آزامیر صاحب کہانی کے تھوڑے انڈ کی طرف جاتے ہیں یہ جو آپ نے بیان کیا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم نے سڑپوں سے ایک سکی صورتیار ریپورٹ کی ہے پکہ درزمان سے سارے حالات دیکھیں جن گنڈپور صاحب غائب ہو جاتے اور گنڈپور صاحب آتے اور تقریر کرتے اب گنڈپور صاحب کی تقریر صاحب آپ نے سنی ہے نہیں میں نے نہیں سنی میں کیونکہ ان کی پہلے کئی تقریر سن چکا ہوں تو میں نے آج بھی وہ دیکھتی تو میں نے زیادہ نہیں سنی آپ بتا دیجئے اس میں کون سے مین پوائنٹس تھے گنڈپور صاحب کہتے ہیں کہ میں اس سارے کافلے کو لاکر میں چلا گیا تھا کیپی کیا ہاؤس میں چائے پینے کے لیے پھر میں کیپی کیا ہاؤس کے چھت پر چڑ گیا باری شہ رہی تھی میں رات کو وہاں پر سویا رہا پھر اگلے دن میں منال والی جناب پاڑی چڑھ کر دوسری طرف گیا اور اٹھارہ بارہ زیلے کروس کر کے میں دوبارہ خبر پختونخواہ کے اندر پہنچا ہوں آئی جی نے تین چھاپے مارے لیکن غارِ ہیرہ میں جیسے پتہ نہیں کچھ نہیں دکھا تھا میں بھی بیسا نہیں دکھا this is how گنڈپور صاحب نے ساری struggle کو summarize کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھ اس پر کیا کہا جائے آپ تلارِ کافلہ ہیں کافلہ جو ہے آپ کا وہ وہاں پہ ایک لحاظ سے میدانِ جنگ میں آ گیا ہے اور آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں نے وہ تقریر نہیں سنی کہ میں چائے پینے وہاں چلا گیا تھا تو اگر میدانِ جنگ میں یہ کیفیت ہو کہ پانی پات کی جنگ میں بابر جو ہیں وہ چائے پینے چلے جائیں یا کسی جنگی میدان میں اکبر جو ہیں وہ سستانے چلے جائیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں ایسی حرکت کیا ان کو کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی وہاں پہ جہاں تک آپ خود جا سکتے ہیں عوام کو بھی وہاں تک ہی لائیں اور اگر آپ کے لیے پھر مزید آگے جانا دشوار ہو رہا ہے تو پھر اور آپ پیچھے جا رہے ہیں تو پھر جو آپ کا کافلہ ساتھ پیچھے کرتے ہیں اس کو وہاں چھوڑ کے نہ جائیں اب نا صرف یہ کہ اس دن وہاں پہ عوام رہ گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی کل کے روز بھی وہاں پہ لوگ تھے اور گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں تو ایک سنان کا پہلی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے کافلے کو تھوڑا سا اس کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے یہ تو نہیں بچارے مالے جا رہے تو اس پہ میں کوئی زیادہ تفسرہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے ارشادات پہ نہیں کرنا چاہتا سر چلیں ان کے ارشادات پر نہیں جائیں گے صرف مجھے سر یہ بتا دیں میں تو خیر ابھی بہت جائل قسم کا انسان ہو میوری سمجھ بھی کم ہے سر یہ جو ارشادات میں نے آپ کو سنائے ہیں آپ کے ایک ویسی تجربہ ہے یہ باتیں کوئی سنس بنا رہی ہیں آپ کے لیے سننے میں آپ کو محسوس کیسا ہو رہا ہے گنڈا پور صاحب نے یہ جو ارشادات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نہیں پر دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا کہ میں وہاں پہ آیا تو میں کے پی ہاؤس چلا گیا چائی پی نے یہ تو کوئی باتیں نہیں بنتی لوگ آپ کے وہاں پہ ہیں جن کو آپ پشاور براستہ برحان براستہ حسن عبدال براستہ وہ جو راستہ ہے جسے ہم نکلسن مونیمنٹ کا اس کے کٹھی پہاڑی جو ہے وہاں سے لا کے آپ آ کے اور پھر آپ غائب ہو جاتے ہیں چوبیس گھنٹے پھر آپ غائب رہتے ہیں یہ کوئی میری سمجھ میں نہیں آتی اب اس میں کئی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جی اصل میں یہ پتہ نہیں ملنے کے لیے کئی اور گئے تھے مذاکرات کئی اور کر رہے تھے پتہ نہیں کون سی میس میں گئے تھے وہ کس جگہ کا میس ہے وہ آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا جب وہ ایسی ایسی کیفیت ہو تو پھر ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو آپ کو اتمال کرنا چاہیے کہ ایسی باتوں کی گنجائش نہ بنے کچھ تھوڑا ساتھ ذمہ دارانہ ایسے وہ رہنا چاہیے وہ جو تھا لے کر آئے ہیں دیکھیں ایک تو پی ٹی آئی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات ججتی ہے کہ آئے روز آپ ایک اتجاج کا اعلان کرتے ہیں وہ آپ کا حق ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کی سمجھ بوجھ میں ہے کہ اتجاج کا اعلان دینا چاہیے پر سٹنگ چیف منسٹر جس کی اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں وہ سرکاری وسائل کے ساتھ وہ جو کرینز ہیں اور باقی ٹرکس ہیں اور وہ 1122 کی گاڑیاں ساتھ لا کے آپ وہ سارا کا سارا لا رہے ہیں ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ دوسری دفعہ لاہور بھی آپ دیکھے جا رہے ہیں آیا یہ چیز جچتی ہے جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے دیکھیں اس مشکل حالات میں بھی جس قسم کے انتخابات ہوئے اس کے باوجود KPK کی حکومت تو آپ کو مل گئی نا تو اسے سٹرٹیجک طور پر استعمال گئی یہ بہت بڑا آپ کا ایک ایسپیکٹ ہے وہ جیسے ہم افغانستان کے بارے میں کہتے تھے یہ ہماری سٹرٹیجک ڈپ ہے پی ٹی آئی کی اصل سٹرٹیجک ڈپ تو KPK ہے KPK کے زور پہ وہ پیوٹ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اتجاج کی قوت رکھتا ہے جب پی ٹی آئی اتجاج کہیں بھی پنجاب میں کرے چاہے لاہور میں ہو چاہے اسلامباد میں ہو پیچھے جو ڈپ ہے جہاں سے اس کو تقویت ملتی ہے وہ ہنٹر لینڈ ہے KPK کی وہاں سے لوگ آتے ہیں وہاں کے آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں تو اسے سوچ سامجھ کے پی ٹی آئی کی عادت پہ میرا خیال ہے یہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ سوچے کہ آیا یہ آیا روز بات چچتی ہے ہم اعلان کرتے ہیں اور علی امین گھنڈاپور جو وہاں گورنمنٹ کی رسپونسیبیلٹیز وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور انجوئی کر رہے ہیں کیا وہ جو ہے ہر دفعہ اس کافلے کے سلاحنے یہ اس پہ کوئی انٹروسپیکشن ہونی چاہیے پی ٹی آئی یہاں تو ریہیم چینج کے فوراں بات کی پی کے اور پنجاب کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کے پاس نہیں تھیں اور جاتے جاتے وہ جیسے آپ بیٹ چوراہے بھانڈا جو ہے اوڑ دیتے ہیں ان دو گورنمنٹ کو تو ایسے زائع اور برباد کیا گیا یہ آپ کے یہ آپ کے لیے بہت مشکل وقت ہے آپ کے پارٹی کے لیے مشکل لگتا ہے جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے قائد جو ہیں وہ کب سے میل آئی کے بعد وہاں پہ سلاکوں کے پیچھے ہیں تو آپ چھوڑا سوچ میرا فیان ہے یہ میں اب یہ خام خادم بے مقصد نصیت یا ایڈوائز نہیں دینا چاہتا پر بیٹھے ہوئے یہاں پہ دور اکھاڑے سے دور چکوال میں بیٹھے ہوئے یہ خیال اٹھتا ہے کہ کیا بار بار کرنا چاہیے آپ نے سنجانی میں ثابت کر دیا کہ اتنے عرصے بعد می نو کے بعد آپ کی کال پر رکاوٹوں کے باوجود پھر بھی جو ہے عوامی طاقت شو آف پاور رکھنے کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں وہ آپ نے ثابت کر دیا فوراں بات لاہور میں ایک جلسے کا جو ہے اگر کوئی تھنکنگ ہے اس کے پیچھے تو کم از کم کوئی بیریسٹر گوھر یا کوئی بیان تو کرتے فوراں بات آپ اتجا یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے پر طاقت کے استعمال کے لیے کوئی اینڈ اوبجیکٹیو اینڈ مقصد تو ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ہم نے حاصل کیا کرنا ہے ایہا صاحب سر اب اسی کے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے آپ جو بات کر رہے تھے کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ جو کے پی کے پاس ان کے پاس یعنی جو سٹرنٹھ ہے اس کو یہ بار بار آزمار ہیں سر یہ کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹ عمران خان جس کو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر کریسز کریٹ کریں تو شاید اس میں کوئی ڈیبیٹ ڈسکیشن کوئی اس کے اوپر باتشیت ہو سکتے تو موٹیو یہ نظر آ رہا ہے کہ کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کو روکنے کے لیے کوشش دیزا دیکھئے یہ جو اتنا تو سمجھ آنی چاہیے کہ ایک بہت بڑی ڈیمنسٹریشن سے بھی حکومت نے اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے اپنا پوائنٹ بنا دیا کہ ہم اس کے خلاف ہیں نمبرز ابھی تک سرکار کے پورے نہیں ہو رہے توجہ تو اس پہ دینی چاہیے ان کے نمبر پورے ہو جائیں تو صرف محض یہاں پہ ڈی چاپ میں اکٹھا ہونے سے آپ نے اپنا پوائنٹ بتا دیا you have made your point اس پہ لیکن وہ تو تب ہے کہ عوام جو ہے ڈی چاپ کے بیریئر سے کوئی دوڑتی ہوئی پارلمنٹ ہاؤس میں جائے اور وہاں پہ سراؤنڈ کر کے وہ کر لے اور میمبرز کو یرمال ایسی تو بات کیفیت نہیں بن رہی تو پھر آپ نے آپ اس کے خلاف ہیں اور بھی ایک عدد سیاسی پارٹیز جو ہیں سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں ٹھیک ہے but ultimately دیکھے ان کے پاس election کے بعد numbers نہیں تھے یہ تو میربانی election commission کی اور election commission کی پیچھے جو کھڑے ہیں جن کی وجہ سے سرکار یہاں بنی اور سرکار کے numbers ہوئے اب اگر وہ پورا کر لیتے ہیں وہ کر دیں گے تو وہ وہ اپنی بات ہے you have made your point پر آپ کو واپس جانا پڑا اڈیالا جیل میں آج سے اگلے ہفتے تک تمام عامد و راف meetings بند ہیں اس ہفتے کوئی وکیل کوئی صحافی وہاں نہیں جا سکے گا اور صرف وہاں پہ جو بڑے قیدی ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ تمام جیل کے لیے ایک ہفتے کے لیے ملکاتیں اور جو سمان بغیرہ آتا ہے وہ بند ہو گئے تو پھر بتائیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں جو ہے آپ کو اتراز اس constitution amendment پہ بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگوں کو ہے بٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو میدان اس وقت سجا ہوا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے پیادے اور ہماری کیاولری وہ کہاں تک جا سکتی ہے یہ تو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے پھر اور کیا کرے عمران خان اور کیا ہو سکتا ہے جو 18 19 تاریخ تک ملکاتے بھی بند کر دی گئی ہیں گنڈا پروک صاحب بھی واپس چلے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی اطلاعات نہیں ہے کوئی ڈسکیشن ہوئی ہے اس کا کیا ہے مزید کیسز بن رہے ہیں کارکون مزید گرفتار ہو رہے ہیں گھنڈاپور کے اوپر کیسز بن گئے ہیں میں میں ایک سے زیادہ مرتبہ کہاں ہے کہ جماعت کے لیے بڑا مشکل وقت ہے پر پاکستانی تاریخ میں ایسے بہت سارے ادوار آئے ہیں اور وہ ادوار جو تھے وہ کوئی مختصر مدت کے لیے نہیں تھے ان کا دورانیا بہت لمبا تھا اور تب میدان میں جو سیاسی جماعتیں ہوا کرتی تھیں ان کو وہی دورانیا پرداشت کرنا پڑا ایوب خان کا جو دور تھا وہ دس سالہ دس سال سے زیادہ تک پڑا قائم رہا تھا تب بھی اپوزیشن پارٹیز تھیں انہوں نے بھی سب کچھ برداشت کیا اس قسم کے حالات نہیں تھے جو دائنیمکس آف دی سیٹویشن تبدیل ہو چکی ہے جو زیا اللہ کا دور تھا چھوٹا دور تھا لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے برداشت اور پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اس سٹریٹیجک اوپننگ کے لیے جس کو ایکسپلوئیٹ کرتے ہوئے آپ ڈسائسیف تبدیلی لا سکتے ہیں وہ ایک اپنے وقت پہ آپ کو اوپننگ ملتی ہے بار بار ڈی چوک جانے سے بانگلہ دیش کا سیچویشن نہیں بنتا بانگلہ دیش بھی عوامی لیگ کی جو لیڈر تھی وہ پہلے بھی وزیراعظم رہ چکی تھی پر اس بار سولہ سال وہ رہی اور اس کے بعد جا کے حالات وہاں تک پہنچے تو یہ سبر آزما بات ہوتی ہے انڈیورنس کی بات ہوتی ہے لیکن کچھ اتنا تو آپ اتنا جو آپ کے ورکرز ہیں ان کو ایسے دولہ ڈالیں کہ ان کو بلکل آپ پھکا دیں اس بات مطلب اس دوم میں کہ ہماری کال جب بھی ہم دے لوگ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہر ہفتے ہر دس دن بعد یہ کرتے رہیں لوگ تھک جاتے ہیں وہ تو کوئی ڈیسائسیو بیٹل آف پانی پاتو خوبی کے لیے اپنے سپاہ کو بچانا چاہے اورگنائزیشن پر زور دینی چاہے بی چوک کے اجتماع سے اڈیالا کی سلاکھیں یا دروازے کھل جائیں پھر تو اور بات ہے ہم آئے اور وہ کھل گئے پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں پر یہ بار بار کی مشک یہ یہ کوئی سہلے سمندر تو نہیں ہے کہ آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے سمندر کی لہریں آتی رہے آتی نہیں آپ کا جتنی بڑی جماعت بولشوک پارٹی آف رشا ہو کومنیس پارٹی آف چائنا ہو اس کا ایک لیمیٹیڈ اس کے پاس طاقت لیمیٹیڈ ہوتی ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ اپنی طاقت کو آپ کنزرب کیسے کریں اور فیصلہ کن جب وقت آئے تب آپ اپنا اظہار کریں تحریک انصاف کے پاس اب کیا آپشنز بچیں اب کن چیزوں پر انہیں دکھنا چاہیے سوچنا چاہیے گھور کرنا چاہیے یہاں سے دیکھئے تحریک انصاف کے پاس ایسیٹس جو ہیں کچھ ٹھوڑے تو نہیں ان کے پاس ایک پوری گورنمنٹ سرکار کے پی کے میں ہے ان کی عددی تعداد نیشنل اسیمبلی میں کتنی زیادہ ہے پنجاب اسیمبلی میں ان کی موجودگی کتنی ہے یہ کچھ تھوڑی چیزیں تو نہیں ہیں ان کو آپ کر کے جب کسی اتجاج یا کوئی ڈیمنسٹریشن کا وقت ہے وہ آپ ضرور کریں پر بار بار کا امتحان کتنی بار علی امین وہاں سے نکلیں گے اپنے ورکرز کے کافلے اور سرکار کی تھوڑی سی مشینری کے ساتھ کتنی بار نکل سکتے ہیں اور یہ یہ پہلی بار غائب نہیں ہوئے ایک افواہیں پھیل جاتی ہیں پھر وہ ان کو ڈسیپیٹ کرنا ان کو ختم کرنا وہ ایک پرابلم بن جاتا ہے بہت سی آپ کی ایسیٹس ہیں بہت سی آپ یہ کریں کیا یہ جو فیصلہ ساز ہیں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں اس طرح گڑھا پور خائب ہونا پھر خبر بننا پھر سی میرے دانے سنتے دیکھ ہم جو اکیلے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں ہم میں اتنا گھومنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بڑی جماعت کو ہم رائے دیں عوامی سپورٹ ان کے پاس ہے عوام لبیق ان کی آواز پر کرتی ہے ایک اکیلے آدمی کی کیا حسیت ہے لیکن تھوڑی سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لیڈر وہاں پہ اکیلے بیٹھے ہیں لیکن جو ایک مشاورت کا عمل ہے کیا پی ٹی آئی میں اتنا زیادہ یا گہرہ ہے یا نہیں ہے اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ کوئی نظر سانی بھی کی جاتی ہے یا نہیں اور نظر یا نہیں یہ ایک جو ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت ایک اہم یہ نکتہ ہے اب جب پنجاب گورنمنٹ جو پریزل آئی کی تھی ڈیزول بوئی تھی اسے ختم کیا گیا کون سا مشاورت تھی عمل تھا جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور اب جو ہے آپ نے اپنی جو چیزیں demonstrate کرنی تھیں وہ آپ نے کر دی کہ سب سے بڑی جماعت آپ ہیں آپ کے کہنے پر لوگ آ جاتے ہیں آپ کے کہنے پر لوگ اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے یہ کون سیاسی لیڈر جو ہے اس وقت پاکستان میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے آپ چار دن کے تین دن کا نوٹس دیتے ہیں اور لوگ بتانی کہاں کہاں سے تمام مشکلات یہ بہت بڑی بات ہے ایک لیڈر کے لیے اس سے بڑا عزاز کسی لیڈر کسی سیاسی جماعت کے لیے ہو نہیں سکتا عوامی طاقت ہمارے پیچھے ہے لیکن عوامی طاقت آپ conserve کرے جب وقت آئے تب اسے استعمال کرے لیکن سر گھنڈپور جو ہو گیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں گھنڈپور کے لیے فیس سیوی گھنڈپور کرے گا گھنڈپور سر دیکھے یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ وہ اپنی طاقت ظاہر کر دی اور یہ بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ ہمارے وزیرت آخلا جو ہے ان ایک دو دنوں میں کتنے تھکے تھکے لگ رہے ہیں ایسا پریس کانفرنس پہ جب وہ آپ نے دیکھا وہ میں دور بیٹھ کے وہ دیکھ سکتا چہرے پہ سارا ٹینشن نظر آ رہا تھا کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھی چیز اور پھر آخر کار ایسی صورت احوال میں جو آخری مدد جو آپ کو مانگنی پڑتی ہے وہ ان کو اس پر ان کو تقیہ کرنا پڑا تھا اور نوٹیفیکیشن جاری کرنی پڑی تھی تو مطلب ہے کہ حکومت کے پاس پھر کچھ نہ رہ گیا آپ نے تمام شیلنگ اور تیر گیس اور اپنا زور کر لیا لیکن حالات پہ آپ کابو نہیں پاس سکے اور پھر آپ کو امداد کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا تو آپ کے پر لے کیا رہ گیا کچھ چلنا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہے تھوڑا سا میرا خیال ہے اب سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے جب گھوڑے دڑانے ہیں تو کب دڑانے چاہیں سر یہ جو آئین ترمیم ہے اور پھر جو قاضی فائز عیسی صاحب ہیں اس کا خلا صاحب کیا دیوے دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے جس طرح سے ایک کے اوپر کھلا دی ہے راستہ کھول دیا ہے یہ راستہ کھل گیا ہے تو اس طریقے سے اگر ایک قائنی ترمیم اور قاضی فائز صاحب کو بٹھا دیا کہ بلکہ آج مجھ خبریں بھی چاہ رہے ہیں کہ شاید منصور علی شاہ کوئی چیف جس بنا جائے گا سپریم کورٹ کا لیکن اگر ترس کر ایک نئی کورٹ بنا دی جاتی ہے یہ دیر پا ہوگی اس کا امپیکٹ یا پھر اس مقاصد حاصل کرنے ہو سکیں گے دیکھئے یہ جو ہے جو بہت کچھ روبائ عمل لائے جا رہا ہے پاکستان میں یہ جو آئینی ترمیم ہے اور جو سپریم کورٹ پر وار کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا ایک element ہے یہ اس کی totality نہیں ہے پھر گری کے جو elections ہوئے تھے ان کی result اس کے نتیجے کو subvert کیا گیا یا نہیں تبدیل کیا گیا یا نہیں جی وہ جو پینتالیس کا حنصہ ہے اس کو سنتالیس میں کوئی اور شکل دے دی گئی یا نہیں یہ تو ہو رہا ہے جو گرفتاری اور مقدمات ہو رہے ہیں جو ہوئے ہیں جس میں تھوڑی تھوڑی ریلیف پی ٹی آئی کو یا جو امپریزن لوگ ہیں ان کو ملی ہے یہ سارا عمل جو ہے یہ ہوتا رہا ہے ایک جو ہے زور زبردستی کا محول پاکستان میں قائم ہے یا نہیں تو یہ جو سپریم کورٹ میں کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے معاون تو شاید پتہ نہیں چیف جسٹس کاضی فائز عیسہ صاحب بھی ہیں ان کی ذاتیں گرامی ہیں اور پتہ نہیں ان میں کیا فبائد اور capabilities ہیں وہ سوچ ہوگی لیکن یہ بہت سارا کچھ کیا جارہا صرف یہ ایک چیز نہیں ہے تو جیسے بہت اور ساری چیزیں برداشت کرنی پڑی ہیں نہ صرف پی ٹی آئی کو بلکہ قوم کو قوم کو سیکنڈ فیوری کا ریزلٹ کو سب ورٹ کرنا برداشت کرنا پڑا ہے یا نہیں ہم وہ سہ رہی ہیں پنجاب میں آپ کیا کہیں گے کہ صحیح معنی رول آف لاؤ قائم ہے زور زبردست ریاستی جو پولیس کے ادارے ہیں اور باقی میک میں وہ نہیں کر رہے ایس سما دو چکا ہے پی ٹی ایم کو پشتون تحوز موومنٹ کیوں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ ایک جرگہ کرنا چاہ رہے تھے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے پی ٹی ایم کے خلاف ایکشن وہ لے رہی ہے اس پہ تو کوئی گور کرے نا بھئی آپ ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہونی چاہے ملکی صورتحال صرف ڈی چاوک یہ نہیں ہے بلکہ یہ جو کل پرسوں جو اٹیک ہوئے جس میں سینئر آفیسر اور جوان شہید ہوئے یہ کچھ چھوٹا واقعہ تھا بڑا واقعہ میں اسی طرف آ رہا تھا سر یہ کراچی میں جو اٹیک ہوا ہے یہ بڑا سیریز نویت کا اور چائنیز ایمبیسی نے اس کی اوپر بقیادے سے ریسپونس دیا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ چائنیز اس طرح سے کھل کر بولتے نہیں یہ کتنا سیریز میٹر ہے اور یہ بڑی صورتحال جا رہی ہے تو اس وقت صورتحال ملکی صورتحال یہ جو ڈی چاک میں سارا کچھ ہوا ہے یہ باقی جو غیر ملکی سفارت خانے اسلام بادے موجود نہیں ہیں وہ پاکستان کی صورتحال پر ریپورٹ نہیں کر رہے ہوں انہوں نے یہ ریپورٹ نہیں کیا ہوگا کہ پولیس کو دوسرے تیسرے دن وہاں پیچھے ہٹنا پڑا فرار ہونا پڑا KPK میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے وہ ریپورٹ نہیں کر رہے کہ یہ ایک زمانے میں پاکستان بڑا ایک مضبوط اور سٹیبل ملک سمجھا جاتا تھا یہ صورتحال تو ہمارے آنکھوں کے سامنے خراب ہوتی ہوتی یہاں تک پہنچی ہے تو پھر آپ دیکھئے یہ ساری صورتحال ہے مقامل طور پر بین کر دیا گیا سیاست دور پہ کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گئی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلئی کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھی گا اللہ حافظ